موسیقی 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 بدین میں اس وقت وزیراعہ سندھ سیجد مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مختلی پروجیکس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور وہ زیر تکمی پروجیکس پر بات کر رہے ہیں کریں گے تو اس کو آئینی طریقے سے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی باقی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنا کام کرے آپ کا سوال میں دیکھے کہ ڈاکٹرز کے لیے میں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی پنجاب میں ہے اور یہ میں نے فائل پہ آرڈر بھی کر دیا جو بھی پنجاب میں ان کو مل رہا ہے اور جس وقت سے مل رہا وہی ملے گا باقی ان سے بات کر لیں گے ہمارے ہیل دپارٹنٹ والے کر رہے ہیں شاہد ساں میں تاہیے آسف شوزرداد جی انوال میں ایک ساریو ریو فائل کہا ہو آئے انہیں میں تاکہ اکڑی گاہال بودھائے چینیانے جنہیں ہم پانجے ایتا تاہیوں بودھائیں دوسر انہیں کرے سمجھو پانجے ہو آیا اور ہمیں ریویو تو جیف جسٹس صاحب ہوتے ہکڑے ہمرا کھاں جو کو جیائیٹی جو ممبر ہو یہ ساپ پچھوں ہی تاہاں کینجے چوانتے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو نالو ورکتوں ہی اہیں چیف منسٹر سنجھو نالو ویدھو آئے ہی اوٹے یو بیلان کہوں ہی اوپن کورٹ میں تہیی نالا کڈیا ونجن بھئی پر ریٹن آرڈر میں یہ نہ ہے انہیں سلسلے میں ساں ریویو ویدھو آئے موکہ پوری امید آئے تو کوٹس انصاف کم کرنیوں آئیم پان کوٹس چھوائے تو تجاوز کرے وہیی جو آئی ٹی پانیے مینڈیٹس ہیں تو انشاءالہ کورٹ رہے درست کر دیں ساڑا مرام کاریی ایک برکت کے نیو درناو ڈاہینب کو سوال کیا آپ گارک بارویاں ماتونک اٹھوان کی سکر لیکن کو رہاں انہیں کہیں پوچھو باقی آئی ایم ایف میں اگر ونجنو جے سا ایجے کونے فیصلو آخر میں کہو یہ پیرینٹ یہاں چاہے ہوئے اوپے تو یہ ریویو کریں ہی تاں دے سو مجھے خیال ہے جی ہیں ہر طریقے ساں ڈیسیشن میکنگ میں وہاں مچورٹی کونے آئے ہنے سلسلے میں ہوتے ہیں باقی آپ کا اٹھواری گال ماہ نے چندوس پار ونی شاہ صاحب ساتھ رجانی جو ہوتا ہے کیس جی اسیمبلی میں رکھے ہو جی مضبوطی سا آسان کے تمام خوشی ہے پر رمشاہ وساڈ جو بھی کیسی یہ رکھ جائے آئیں کوئلے جی وسیلے کے مزدورن جی بھی گالی یہ رکھ جائے آئیں مدنی وسیلہ جی کے سندھ جائے ہیں وہے بھی یہ رکھ جائے ہیں آئیں گالیاں کا جی کہتا ہے جی کہتا ہے بیا بھی اسان جا بنیادی مسئلہ سندھ جائے اتران انہوں نے دو یا تین جا چار جواب دار تھے وہ ایک ایشو جو کیس تھا میں اس میرٹس پہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی افسوس کا واقعہ تھا ایک ظلم ہوا تھا اور جو بھی ظالم تھے جو بھی اس قتل میں انوالو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف پراپر ایکشن ہو رہا ہے کسی کوئی کتا ہی کسی حد تک نہیں ہے دوسری بات آپ نے جو کراچی میں قتل ہوا ارشاد رانجانی والا اس سلسلی میں کہوں لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں یہ وہ انسانیت کا خون تھا یہ انسانیت کا معاملہ تھا اس کو لسانی جو طریقے پہ لے جا رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو بھی لے جا رہا ہے نا وہ اپنے ساتھ اس صوبے کے ساتھ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے اور نائنصافی کر رہا ہے اور میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اس کو انسانیت ارشاد رانجانی سندھی تھا یا دادو تھا اس سے مجھے کوئی دادو کہتا ہے اس سے کوئی بات نہیں ہے اگر وہ کسی بھی کوئی بھی زبان بولنے والا تو کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ساتھ ہوتا میں نے کہا یہ انسانیت اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ انسانیت ختم ہو گئی ہے لوگوں میں جو لوگ ادھر کھڑے تھے جو اس کو اٹھا کے نہیں لے گئے اسپتال جو پولیس نے ادھر کیا تھا کہ اسپتال لے جانے کی بجائے اس کو پھانے لے گئے اس چیز کو دیکھیں اس کو اس وقت کچھ لوگ ابھی بھی کوشش کر رہے اس کو لسانیت کا رنگ دینے کی ان کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس کیا مسئلہ میں خبردار کر رہا ہوں کہ یہ حکومت بالکل اجازت نہیں دے گی اس صوبے میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو ہمارے سندھ کا جو بھی شہری ہے جو بھی رہنے والا ہے اس سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور جو آپ نے بات کی ہے آہ مزدوروں کی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ سندھ حکومت پیچھنیٹی اور یہ مجھے فخر ہے اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلسل تیسری بار اس سندھ کا عوام الیک کر رہا ہے اور یہ مسائل اکثر جو چھوٹی سی بات کو اٹھا کے بڑا کرنے والے اور غلط رنگ دینے والے غلط رنگ دینے والے یہ ہارے ہوئے جو ایلمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں اور میں آپ سب کو میڈیا کے توصی سے کہوں گا انہیں ہارے ہوئے ایلمنٹس کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی لیڈرشپ کی رہنمائی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آسولی زرداری صاحب کی رہنمائی میں سندھ کے ہر شخص کے ساتھ ان پہ ظلم ہوگا تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کسی کو اس بات کسی بھی انسیڈنٹ کو چاہے وہ رمشاہ وسان کا کیوں نہ ہو جس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے پولیس ارسٹ کرے تب بھی غلط نہ کرے آپ خامخہ میں جا کے ایک ایشو کو پلٹیسائز کریں وہ ہم اجازت نہیں دیں گے اور جو ارشاد رانجانی والا کیس ہوا ہے اس میں بھی میں سب کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ اس کو لسانی ایسی طرح انسانیت کیا اور اگر آپ اس کو لسانی بات کر کے اس چیز کو چھوٹا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا اس انسیڈنٹ کو چھوٹا نہ کریں اس کو لسانی طرف لے جا کے